مہنگائی ڈالر کی بڑتی قیمت کے اثرات ملک میں دواؤں کی قیمتوں میں غیر اعلانیہ اضافہ مختلف کمپیوں نے متعدد عدویات کی سپلائے روک دی بلڈ پریشر شگر سردر سمیت ذہنی سکون کی دوائیں مہنگی امراض نصفہ کی دوائیں بھی نایاب پینڈال اور ایسپرن چارلیس سے پچاس روپے کی ملنے لگی قابل مضمت اور ناقابل قبول ہے مارچ سے ایک رات پہلے پنجاب اور سندھ پولیس نے خاندانوں کو حراسہ کیا آئین اور سپریم کورٹ کے حکمات کی دھجیاں اڑائی گئیں عمران خان کا ٹوئٹ لکھا پولیس نے پورام مارچ کے مظاہرین پر بربریت کی ایک ووٹ کی اکثریت بیساکیوں کا سہارا آئی ایم ایف کی خیرات کیسے چلے گی یہ حکومت شیخ رشید کا سوال ٹوئٹ میں لکھا ملک وہاں پہنچ گیا جہاں سیاسی پارٹیوں کے چلانے کا بس نہیں یہ لوگ کیس ختم کروائیں گے اور گھر چلے جائیں گے اگلے مہینے لوگ نکلیں گے وہ کسی کے کہنے پر بھی واپس نہیں جائیں گے بھارت کے بعد سری لنکا بھی روس سے کم قیمت میں تیل لے رہا ہے ہم اس موہدے پر عمل کیوں نہیں کر رہے شوکر ترین کا ٹوئٹ میں سوال لکھا حماد ازھر نے مارچ میں موہدہ شروع کیا تھا عوام کو بیالیس روپے فلٹر ریلیف دیا تھا بہاول پور جلسے میں عوام کی ادم دلچسپی کے بعد نون لیگ آج مان سہرہ میں قسمت آزمائے گی جلسے سے وزیراعظم شہباز شریف ماریم نواز اور دیگر رہنما خطاب کریں گے عوام کو جلسے میں لانے کے لیے مہم شروع کر دی لیگی کارکنوں نے شہر میں بینرز لگا دیئے اور دریائے چناب پر بھارت کے تین بڑے منصوبوں پر اعتراض ہے ابھی اجلاس کے لیے جا رہے ہیں معاینے کے لیے الگ دورہ کریں گے انڈس وارٹر کمیشنر انائت علی شاہ کی بھارت روانگی سے پہلے گفتگو کہا بھارت سے آنے والے سیلاب کی پیج کی اطلاع پر بات ہوگی ابھی تنازے پر دو روزہ مذاکرات کل سے نئی دہلی میں ہوں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے